اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاشی عداف کو پورا کیا جائے گا معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے میں سولہ ماہ لگے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان انویٹیف فائنانس فورم سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت کو اقدار ملا تو معاشی صورتحال انتہائی خراب تھی گزشتہ سولہ ماہ حکومت کو معیشت کو درست پر گامزن کرنے میں لگے معاشی صورتحال کو سبھالنے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے تاہم اب معیشت درست سمت میں گامزن ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے گزشتہ چار ماہ کے دوران کرنٹ ایکاؤنٹ خسارے میں کمی اور سرمایہ کاری میں دو سو فیصد اضافہ ہوا تاہم پاکستانی معیشت کو تاحال مشکلات کا سامنا ہے حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاشی اہداف تیہ کیے گئے تھے ان کو پورا کیا جائے گا جبکہ آئی ایم ایف رواہ مالی سال پاکستان کی پہلی سہماہی کے اہداف سے مطمئن ہے انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر کے فروغ سے ایکنومک گروت میں بہتری آئے گی پرائیوٹ سیکٹر کے فروغ سے نوکلیاں پیدا ہوں گی موسیقی